جھارکھن بڑھل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، غریبی کے اندھیروں کو چیرتا، حالات سے لڑتا، امید کی لہروں پر سوار ہو کر ہر اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں اس کے سپنے پل رہے ہیں۔ جل، جنگل اور زمین، ہر جگہ غریبی کے خلاف ایک جنگ سی چھڑی ہے، اس جنگ میں سرکار ہر قدم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں کو غریبی سے مکت کرانے کا نیا منتر ہے جہاں۔ اس گیوچنا کا مقصد غریب پریواروں کو روزگار کے ایک یا ایک سے ادھک سادھنوں سے جوڑ کر ان کی آئے میں گنات مک بڑھو تری کرنا ہے۔ اس کے لیے کھیتی کی اتپادکتہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو روزگار کے دوسرے سادھنوں سے جوڑنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ جہاں کو زمین پر اتارنے کے لیے آجیویکہ کے لیے بنی سنسطھاؤں کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ گاؤں میں بنے مہلاؤں کے سویم ساہت سمو یعنی سکھی منڈلوں کے ذریعے اس پریوچنا کو گھر گھر تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں کے لابکوں میں بھی پچاس فیزدی مہلائیں ہی ہوں گی۔ جہاں کے تہت انت کرشی، سچائے کے آدھنک طریقے پشو پالن، مچھلی پالن اور لگھو ونوپج آدھارت اتپادوں کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ گرامین جھارکھن کی قریب ساٹھ فیزدی آبادی کھیتی پر نر پھر ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ زور انت کھیتی اور سچائے پر ہوگی۔ انت قسم کے خاد اور بیچ سے اتپادکتہ بڑھے گی۔ ڈریپ اور سپرنکلرز کے استعمال سے کسان کم پانی اور کم خرچ میں کھیتی کر پائیں گے۔ آج جی ویکہ کے تہت اس مشن پر کام پہلے سے ہی شروع ہے۔ جوہار اسے ایک پائیدان اور اوپر لے جائے گا۔ جھارکھن کی گرامین علاقوں میں بکری پالنے کی پرمپرا رہی ہے۔ اب اسے روزگار کی شکل دی جا رہی ہے۔ سکھی منڈل کی مہلاؤں کو ہی پرسکشن دے کر پشو سکھی بنایا جا رہا ہے۔ تاکہ بکریوں کو وقت پر صحیح علاج مل سکے۔ جوہار میں مچھلی پالن اور پولٹری کو بھی خاصا بڑھاوا دیا جائے گا۔ چانہوں گاؤں کی یہ دیدیاں مچھلی پالن سے اوسطن 22 سے 25 ہزار روپیہ سالانہ کما لیتی ہے۔ جوہار کے تہت ملنے والی مدد سے ان کی آمدنی میں بھاری بڑھوٹری ہوگی۔ سروانگین بکاس کی اور ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مجدور برگ کی محلائیں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح پولٹری بھی غریب پریواروں کے لیے آمدنی کا ایک ٹھوز ذریعہ بندی جا رہی ہے۔ سیلم میں بخائدہ ایک سہکاری سمیتی ہے جو محلاؤں کو چوزے مہیا کرانے سے لے کر تیار مال خریدنے کا کام کرتی ہے۔ دراصل گاؤں کی ایک بڑی سمسیاں بازار کی ہے۔ بچولیے کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور منافع کا ایک بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ جوہار نے اس کا بھی توڑ ڈھونڈ نکالا ہے۔ تمام جگہوں پر اتپادکوں کی سموم بنائے جا رہے ہیں۔ پھر انہیں سیدھے بازار سے جوڑا جائے گا تاکہ غریبوں کو ان کی محنت کا صحیح دام مل سکے۔ سستے قرض کے لیے ان سموہوں کو بانکنگ ویوستہ سے بھی جوڑ دیا جائے گا۔ گاؤں میں خوشحالی لانا کیندر سرکار کی پراتھ مکتاؤں میں سے ایک ہے۔ پردھان منتری نریندر موڑی کا سپنا ہے کہ سال دوہزار بائیس تک کسانوں کی آیت دو گنی ہو جائے۔ جوہار جھارکھن میں اسی لکشی کو پورا کرنے کی دشاں میں کام کرے گا۔ یعنی وہ دین اب دور نہیں جب ان کے کھیتوں میں ہی نہیں زندگی میں بھی ہریالی ہوگی۔ موسیقی موسیقی موسیقی